بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہے آج دو مئی دو ہزار بارہ صبح جب میں نے ٹیلی فون اپنا موبائل آن کیا تو مجھے سب سے پہلے کال جو موصول ہوئی آن کرتے ہی وہ سید علی رضا شاہ صاحب کی سید علی رضا شاہ صاحب کا تعلق نوشیر و فروز اور ان کے گھوٹ کا نام ہے کھان وہن اگر میں صحیح پرونانس کر سکا ہوں تو شاہ جی خوش ہو جائیں اگر تھوڑی بہت غلطی ہو گئی تو محب کرنا کھان وہن سوال ان کا کہ کمبائنڈ ہارویسٹر یہ انہوں نے میرا پروگرام دیکھا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کمبائنڈ ہارویسٹر جس سے کٹائی بھی ہوتی ہے گندم کی بھی اور پیڈی کی خاص طور پر یہ چاول کی دھان کی کٹائی اور گھائی بھی ساسا تھریشنگ بھی اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے ملتا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور سوال بھی کر دیا کہ جو بعد میں سٹراؤ رہ جاتا ہے کٹائی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا فوٹ فوٹ تو وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو عام طور پر آگ لگا دیتے ہیں ہمارے سائنٹسٹ نے ایک باقیدہ مشین اجاد کی ہے اور اس کا میں نے بھی ذکر کیا ہوا ہے بہت سارے پروگرامز میں وہ ہے وہ بندل بناتی ہے سٹراؤ کو بندل بناتی ہے وہ توڑی کے بندل بنا لیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی بتائیں کہاں سے ملے گی اور اس کی قیمت کتنی ہوگی ہے تاریخ اس لیے میں نے بتائی ہے کہ آج دو ہزار بارہ کی میے ٹو ٹو تھاؤزنٹ ٹویل یہ نہ ہو کہ اگلی بیس پچیس سال بعد بھی جب یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا تو وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے تو اتنے لاکھ روپیہ بتایا تھا اور اب تو پتہ نہیں کتنے روپیہ ہو گئے ہیں کتنے اس وقت کیا قیمت ہوگی یہ تو ٹائم کے ساتھ ہمارا تجربہ بھی کہتا ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے اور مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اور روپیہ کی ویلیو نیچے گرتی جاتی ہے ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے میں اب اس پہ نہیں جانا چاہوں گا ابھی صرف قیمت ہوگا کہ اس وقت میں بتاؤں گا جو وہ دو ہزار بارہ میں کی ہے پہلے تو یہ بتاؤں کہ کمبائنڈ ہرویسٹر کہاں سے ملے گا ان کو اس کے لیے ایک تو یہ پاکستان میں ایجاد نہیں ہو رہا یہ سارے امپورٹ کیے جا رہے ہیں یعنی درامت کیے جاتے ہیں اپنے ملک میں شادی یہ منگوائے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے میں نے بہت بتا کیا اس وقت ایک مجھے لاہور سے یونس صاحب ان کا ٹیلی فون نمبر میں دے دیتا ہوں آپ نمبر نوٹ فرمالیں یہ عثمان انٹرپرائزز لاہور والے محمد یونس صاحب ان کے پاس ایک کمبائنڈ ہرویسٹر ہے اور وہ بھی انہوں نے کوریا سے امپورٹ کیا ہوا ہے اور قیمت بھی بتا دو اس وقت اس کی قیمت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی گیارہ دس یا گیارہ لاکھ روپیہ ہے ان کا ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیں اگر تو پی ٹی سی ایل کے لائن نمبر سے فون کال کرنی ہے تو زیرو فور ٹو لاہور کا کوڈ ہے اور تری سیون نائن ڈبل وان ٹو فور ایٹ پھر ایک دفعہ اردو میں کہہ دوں سیفر بیالیس سینتیس نو گیارہ دو اٹھالیس اور ان کا سیل نمبر ہے زیرو تھری ڈبل ٹو فور ڈبل ٹو فور ٹو فور ٹو پھر ایک دفعہ سوری زیرو تھری ڈبل ٹو فور ٹو فور ٹو ایٹ تھری ٹو اردو میں سفر تین سو بائیس بیالیس بیالیس آٹھ سو باتیس یہ کمبائنڈ ہارویسٹنگ کے علاوہ بہت سارے اور بھی ایکیپمنٹ ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہیں تو ابھی چونکہ بجلی گئی لیکن جلدی جلدی ابھی جب تک یو پی ایس پہ لائٹ کا احتمام میں نے کیا ہوئے لیکن یہ زیادہ دیر لمبک میں پروگرام نہیں کر سکتا تو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دام بیک گراؤنڈ میں اندھیرہ سا ہو گیا ہے تو باقی رہا وہ جو سٹرا بندل بنانے والی مشین ہے اس کا میں آپ کو ایک الگ پروگرام میں جو ہی بجلی آتی ہے تو میں اس کا بھی شاہ جی الادہ کر دوں گا پروگرام تو یہاں آج اس مختصر سے پروگرام میں کمبائنڈ ہارویسٹر تک ہی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی کے بعد فوراں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا اور وہ ہوگا چاپر اور وہ بندل جو بنتے ہیں وہ بندل بنانے والی مشین اس کے بارے میں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ ہمارے کون سے سائنس دانوں نے وہ اجاد کی وہ پاکستان کی ہے اور وہ کہاں بن رہی ہے اور وہ اس کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے اور وہ کتنے میں آپ کو ملے گی ٹھیک اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں لیکن اجازت سے پہلے مختصر سی حدیث اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان سے مسلمان یعنی مسلمان سے ملے اسے سلام کہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدا ہوتے وقت سلام کی ضرورت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کہے اور اگر اس کا ارادہ بیٹھنے کا ہے تو بیٹھ جائے پھر جب اٹھے تو سلام کہے کیونکہ پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں اب یہ اجازت سے پہلے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیماللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ